ابھی ابتدا ہے رمضان کی اور آج چھٹوہ روزہ ہے رمضان کریم کی چھے تاریخ اور یہ چھے تاریخ رمضان ہی نہیں پورے بارہ مہینوں میں جتنی چھے تاریخیں آتی ہیں یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑی خاص ہے کہ اس چھے تاریخ کی نسبت خاجہ دو جہاں، وارث النبی، اتائے رسول، سلطان الہند خاجہ خاجہ، خاجہ مہین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے تعلق رکھتی ہے یہ چھٹی شریف، وہ چھٹی شریف ہے کہ جس چھٹی شریف کے ملنے سے ہمیں گیاروی بھی ملی ہے اور باروی بھی ملی ہے ہندوستان کا مسلمان غریب نواز کو فراموش نہیں کر سکتا جب تک زبانوں پر لا الہ الا اللہ ہے اور جب تک سروں پر ٹوپیاں خائم ہیں جب تک مسجدوں میں مسلح ہیں جب تک محراب سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی اور جب تک ازانیں گونچتی رہیں گی دیارہ ہند میں اس وقت تک غریب نواز کی یاد رہے گی اس وقت تک غریب نواز کا ذکر رہے گا دنیا لاکھ اولیاء سے رشتہ توڑنے کی باتیں کرے لیکن جب جب پانچ دفعہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی غریب نواز یاد آئیں گے کہ آج دیارہ ہند میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ غریب نواز کا فیضان ہے غریب نواز سے محبت ہے ہمیں اس لیے کہ غریب نواز مصطفیٰ کی شان ہے غریب نواز علی کی جان ہے غریب نواز جشتیہ سلسلے کا فیضان ہے غریب نواز اولیاء کی آن ہے ارے جو انہیں مانے ان کے طریقے پر چلے وہ اہلِ ایمان ہیں اور جو ان کا دشمن ہیں وہ مردود و شیطان ہیں غریب نواز آئے تو قرآن ملا غریب نواز آئے تو دین ملا غریب نواز آئے تو ایمان ملا اور غریب نواز آئے تو رمضان ملا یہ ایسی حقیقت ہے کوئی انصاف پسند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا جماعتِ اسلامی کے فانڈر مولانا ابو العلہ موضوعی ہوں یا جماعتِ اہلِ حدیث کے مولانا محمد علی جناگڑی ہوں یا جماعتِ تبلیغ کے مولانا شیخ سکریہ شیخ الحدیث ہوں تمام اس بات کا اطراف کرتے ہیں اور اپنے خلم سے اپنی کتابوں میں اس حقیقت کو رحم کر کے صبح قیامت تک کے اپنی رضا مندی کی محر اس پر لگا دی کہتے ہیں کہ اگر دائی اسلام برے صغیر میں کوئی سب سے بڑی ذات ہے جس نے اسلام کو پہنچایا ہے تو وہ خاجہ مہین الدین چشتی کی ذات ہے احسان ہے غریب نواز کا اور سرکار نے کیا فرمایا جو بندوں کا احسان مند نہیں وہ خدا کا احسان مند ہے جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ خدا کا شکر گزار نہیں خدا کا شکر گزار وہی ہے جو بندوں کا شکر گزار ہو اگر جس کی طبیعت میں بندوں کی ناشکری بھری ہو کوئی احسان کر دے ناشکری کر رہا ہے تو باندیجئے وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اب غریب نواز کا شکر ادا اس لیے کرنا ہے تمام مسلمانوں کو چاہے وہ چشتی ہو چاہے وہ خادری ہو چاہے نقشبندی ہو چاہے سہروردی ہو چاہے رفائی ہو چاہے شتاری ہو چاہے مداری ہو چاہے شادیلی ہو چاہے کبربی ہو کوئی سلسلے سے واپس تکی رکھتا ہو غریب نواز کا شکر گزار اس لیے ہے کہ غریب نواز نے ایسا احسان کیا ہے کہ ایمان جیسی لا زوال دولت ہندوستان کے لوگوں کو اتا فرمائیے کوئی خراب وقت میں آپ کی مدد کرتا ہے چند روپیے دیتا ہے تو زندگی بر احسان مند ہوتے ہیں بھولتے نہیں جب نظر آتا ہے کہتے ہیں کہ فلان شخص نے ہماری خراب وقت میں مدد کی تھی فلان آدمی نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا ہمیشہ اس کو یاد رکھتے ہیں فراموش نہیں کرتے فراموش کرنا اہل ایمان کا تریخہ نہیں احسان مندی اور احسان مند رونا ایک مومن کی شاد ہے کہ احسان کو مانے تو کوئی روپیے اور پیسے سے مدد کرتا ہے تو کبھی اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو بھلایا نہیں جا سکتا اور غریب نواز نے وہ دولت عطا کی ہے کہ جو کائنات میں سب سے بڑی دولت ہے جس کے بارے میں آخائے دو جہاں رحمت دین الدنیا راحت خلب و سینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتو زمین ساتو آسمان اس کے درمیان رہنے والی تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڈے میں رکھ دیا جائے اور ایمان یعنی کلمہیں لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڈے میں رکھ دیا جائے اس خدا وحدہ لا شریک لہو کی عزت کی قسم جس کے خبزے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہیں فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں اٹھ جائیں گی اور کلمہ والا پلڈہ چھک جائے گا تو کونین کی دولت پر بھاری ہے کلمہ ساتو زمین کی نعمتوں پر بھاری ہے کلمہ ساتو آسمان کی مخلوق پر بھاری ہے کلمہ کائنات میں کوئی چیز اتنی وزنی نہیں جتنا کلمہ تیب وزنی ہیں اور اتنا اثر اتنی خوت اتنی طاقت کلمہ اپنے اندر رکھتا ہے تو ذکر کرنے والے ہیں لا الہ الا اللہ کا وہ سمجھ سکتے ہیں اس حقیقت کو جن کی زبانیں خدا کے ذکر میں رہتی ہیں اس کی پاور اس کی طاقت اس کی خوت کو وہی سمجھ سکتے ہیں آقا نے کیا فرمایا بندہِ مومن زمین پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے بیٹھنے والا زمین پر ہے مسجدِ سلمانِ فارسی رضی اللہ عنہ نے بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور پڑھا ہے لا الہ الا اللہ جب یہ کہتا ہے زرب لگاتا ہے لا الہ الا اللہ کی آقا فرماتے ہیں عرشِ الٰہی کے نیچے ستون ہے زمرد کا وہ ہلنا شروع ہوتا ہے طاقت و خوبت کا اندازہ لگائیں حدیثِ پاک ہے کسی مرشد کا خول نہیں کسی لال کتاب کی بات نہیں جسے انکار کر دیا جائے پیٹھ پردے مار دیا جائے رسول اللہ نے فرمایا بندہ لا الہ کہتا ہے عرش کے پاس ستون ہلنا شروع ہوتا ہے ربِ ذلجلال فرماتا ہے کیوں ہل رہا ہے کیوں ہل رہا ہے ٹھہر جائے کہتا ہے کہ مولا ابھی تک پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی ربِ ذلجلال فرماتا ہے کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی جب یہ کہا جاتا ہے تو اس ستون ٹھہر جاتا ہے تو اندازہ لگائیں کہ کتنی خوبت اور طاقت ہیں کلمے کا اثر کہاں تک زمین سے لے کر عرش کی بلندیہ تک کلمے کا اثر آج امت روحانیت سے دور ہو گئی ہے صوفیہ سے دور ہو گئی ہے آپ کو بزرگوں سے دور کر دیا گیا آپ کو اہل اللہ سے دور کر دیا گیا آپ کو خانقاہوں سے دور کر دیا گیا آپ کو بزرگوں سے دور کر دیا گیا کلمے کا ذکر آپ کی زبانوں سے ہٹا دیا گیا بیدات کا نام دے کر اس کو جو ہے نئی چیزوں کا نام دے کر روحانیت کو نکال دیا گیا مسلمانوں کے دلویوں سے مسلمانوں کے جسموں سے روحانیت کو ختم کر دیا گیا جس کی وجہ سے آج زلیل و خار مسلمان نظر آ رہے ہیں آج کیوں ایسی طاقتیں نہیں ہیں وہ کیا طاقت تھی کہ حضرت خاجہ مہین و تین چشتی غریب نماز نے ایک کوزے میں سمندر کو بھنگوا لیا تھا وہ کونسی طاقت تھی کہ حضور غوث آزم نے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر دیا تھا وہ کونسی طاقت تھی کہ جس نے کائنات کا نقشہ بدل دیا تھا وہ کلمہ تیبہ کی طاقت تھی وہ ذکر کی طاقت تھی وہ ذکر کی اہمیت تھی آج اس کو ہٹا دیا گیا ذکر کی مجال اس کو بند کر دیا گیا لوگوں کو بزرگان دین سے روک دیا گیا ضرورت اس بات کی ہے کہ بزرگوں سے خانقاہوں سے اپنے پیروں سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں روحانیت کو اندر پیدا کریں ذکر کی کسرت کریں یقیناً کامیابی جب بھی ہمارے ساتھ تھی اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوگی